مہم سکتا ہے سیسا ہمزنا میں بیٹھا ہیں میرے نام کاشک جب ہلتا ہوں گے ترانسفرمیشن آف سینٹینسز یہ جو ہے آپ کا TGT PGT Uترخن لیکچر اور LTE سیلیبس کا حصہ ہے تو اگر آپ TGT PGT یا آپ لیکچر یا LTE کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھئے اس میں آپ کے سارے جو ڈاؤٹ ہیں transformation of sentences کو لے کر اسے میں clear کرنے کی کوشش کروں گا hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم بھی ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور آپ ہمارے courses کے ساتھ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ TGT PGT English یا آپ اتراخند lecturer کے notes لے سکتے ہیں LT English کے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا نیا course ابھی ہم نے ابھی بنایا ہے وہ ہے آپ کا MCQ کا تو آپ لوگ MCQ ہمارے ساتھ course لے سکتے ہیں آپ orsip کر سکتے ہیں اس نمبر پر اور ساتھ ہمارا ایک منتھلی MCQ گروپ ہوتا ہے جو کہ جس کے بہت کم ہم نے ابھی charges رکھے ہیں جو 200 charges ہیں اور اس میں منتھلی آپ کو 25 PDFs ملتی ہیں تو یہ daily basis پہ آپ کو 25 PDFs ملتی ہیں اگر آپ لوگ English literature کی تیاری کر رہے ہیں UGC net کے لیے یا کسی اور exam کی تیاری کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کافی helpful ہوتا ہے یہ گروپ تو آپ لوگ اگر join کرنا چاہتے ہیں تو آپ whatsapp کر سکتے ہیں تو چلیئے بنا دیری کیے ہوئے آپ شروع کرتے ہیں آج کا topic transformation of sentences تو transformation کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ transformation کیا ہوتا ہے دیکھئے دو word ہیں ایک ہے آپ کا transformation اور ایک ہوتا ہے change تو جب ہم کسی چیز کسی sentence کو change کرتے ہیں تو اس کا meaning بھی بدل جاتا ہے لیکن جب ہم کسی sentence کی transformation کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا صرف structure بدلے گا یہاں پر ہمارے پاس ایک important چیز ہے کہ جو meaning ہوگا sentence کا وہ same رہنا چاہیے تو transformation جب ہم کرتے ہیں کسی sentence کا تو basic جو ہے جیسا کہ course جس نے بھی لیا ہے grammar کا اس میں complete course میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو active and passive voice ہے تو آپ کے voice بہت اچھے سے میں نے اس میں پوری ویڈیو میں اور پی ڈی ایف کے تھو آپ کو سمجھایا تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا ہے narration alright تو ان دونوں میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ہم voice change کرتے ہیں تو صرف structure change ہوتا ہے meaning change نہیں ہوتا same چیز narration میں ہوتی ہے narration میں ہم sentence میں change لاتے ہیں لیکن صرف کس میں structure میں change لاتے ہیں نہ کی اس کے meaning میں تو یہ دو چیزیں اس میں already clear کی ہیں یہاں پر بھی ہم تھوڑا بہت دیکھیں گے باقی چیزیں ہم اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس سے پچھلا جو ویڈیو one hour کا میں نے آپ لوگوں کو infinite اور infinitive اور finite verb اور non finite کے بارے میں بتائی تھی types of verbs کے بارے میں اس میں میں نے آپ لوگوں کا discussion کیا تھا one hour کا تو جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اس پوری ویڈیو میں تو یہ کافی لمبی ویڈیو ہونے والی ہے پوری چیزیں ہم in depth سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو اسے دھیان سے دیکھنا ہے تو پہلی چیز ہے کہ اگر ہم اس کا دیکھیں transformation of sentence میں تو آپ کو کیا کرنا ہے after the completion of this unit you will be able to understand the clause آپ کو clauses آپ کو سمجھ میں آئیں گے clauses کے بارے میں دیکھیں گے کیونکہ پسلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں clauses کے بارے میں نہیں بتایا تھا دوسرا تھا compare of all kinds of sentences سبھی type کے ہم sentences دیکھیں گے اور جو third ہے وہ ہے آپ کا transformation of sentences کہ ہم sentences کو کس طرح سے transform کریں گے basic چیزیں ہیں affirmative and negative sentences integrative exclamatory imperative sentences simple complex and compound sentences کے بارے میں ہم اس میں دیکھیں گے یہاں سے important چیزیں آتی ہیں degree of comparison ہم لوگوں کو پتا ہونی چاہیے اور جو active and passive ہیں یہ already میں آپ لوگوں کو course میں کروا چکا ہوں آگے بڑھتے ہیں affirmative and negative sentences so we will see that rules of transforming affirmative into negative sentences or vice versa means اب ہم rules دیکھنے والے ہیں کہ affirmative sentences کو negative میں اور negative کو affirmative میں کس طرح سے change کیا جائے گا sentences with only alone changes into none but nothing but not more than and not less than تو جب ہمارے پاس کچھ sentences آئیں گے only اور alone اس طرح کے کچھ words آتے ہیں تو ہم none but nothing but not more than changes کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا آپ کا sentence ہے affirmative میں تو brave man alone can do this تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمیں ان میں سے کوئی word use ہو رہا ہوگا تو دیکھئے none but a brave man can do this تو اس طرح سے اگر alone آیا ہے تو ہم نے use کیا ہے none اور اس کے ساتھ آیا ہے but تو اگر ہم اس کو شورٹ کر طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ یہ دو شبد only اور alone کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دو تین گروپ یہ یاد رکھنے ہیں none but nothing but or not more than or not less than اس طرح کے words آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں next جو آپ کا example ہے i need a book only تو اگر اس کا negative آئے گا i need nothing but a book اس کو الگ طرح سے کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کچھ جو example کے جو sentences ہوتے ہیں انہیں بہت بار لکھئے اور انہیں یاد کرنے کی کوشش کیجئے affirmative sentence ہے آپ i need 10 taka only so you will say i don't need more than 10 or you can write down here rupees all right so you will say i don't need more than 10 rupees so this will be your sentence in negative تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہم transformation کر رہے ہیں affirmative sentence کا negative sentence میں یہاں پر اگر ہم کہیں i need a book only اور میں کہوں i need nothing but a book تو دونوں sentences کا meaning کیا ہوگا same رہے جائے گا i need a book only اور اس میں آپ کو four options میں ایک option اس طرح سے دے دیا جائے گا must have to can turn into cannot but تو اگر آپ کے پاس sentence میں آیا ہے must have must آیا ہے یا have to آیا ہے یا can آیا ہے تو آپ کو اس change کرنا ہے کسیج میں can not you cannot but drink clean water you cannot but drink so آپ کے پاس کیا word آرہا ہے cannot but اگر آپ کے پاس have to use ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہے یہ and both becomes not only but also اگر آپ کے پاس میں and word use ہوا ہے یا both سے دو sentences جڑے ہیں تو not only but also یاد رکھنا ہے اور یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ not only آئے گا وہاں but also use ہوتا ہے affirmative sentence میں ہے آپ he ate eggs and vegetable he ate eggs and vegetable ہندی میں سمجھیں گے تو اس نے کھائے eggs اور vegetable تو اگر ہم negative میں بولیں گے اسے تو sentence کا صرف structure change ہوا ہے affirmative سے negative میں لیکن meaning اس کا same رہنا چاہیے he ate not only eggs but also vegetables اس نے صرف انڈے ہی نہیں کھائے اس نے vegetable بھی کھائے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس نے انڈے بھی کھائے vegetable بھی کھائے تو اس طرح سے جو اس کا meaning ہے وہ بالکل same ہونا چاہیے اگر آپ کے sentence میں use ہوا ہے every تو آپ کو use کرنا ہے there is no and then but so affirmative sentence ہے every mother loves her child so یہاں پر word use ہو رہا ہے تو negative میں کیا use ہوگا there is no mother but loves her child there is no mother but loves her child یہاں پر ایک short note ہے in case of everybody an affirmative sentence can also be changed into negative using nobody اگر everybody آپ کا sentence میں word آیا ہے like everybody likes flower تو ہم nobody use کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ use کریں گے اگر verbs جو ہوگی وہ بالکل آپ کی opposite ہو جائے دھیان یہ دیجئے آپ everybody likes flower تو ہو جائے گا ہوگا everybody likes flower means اگر یہاں پر ہندی میں دیکھیں everybody likes flower means کہ سب ہی کو flower پسند ہے اور یہاں پر ہے nobody dislikes flower کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو flower کو dislike کرتا ہو تو اس کا meaning everybody likes flower ہی ہوگا always in affirmative becomes never opposite word in negative statement تو یہاں پر اگر ہم always word use کر رہے تو never کے ساتھ میں opposite word آ جائے گا means اگر verb ہوگی تو اس کا opposite ہو جائے گا تو sentence دیکھ لیتے ہیں always word آیا ہے یہاں پر never always کا اگر ہم نے never کیا ہے تو آپ دھیان سے دیکھئے کہ جو against ہے وہ in favor میں ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا آپ کا sentence I am always against of smoking میں ہمیشہ smoking کے against تھا ویرود میں تھا I am never in favor of smoking اور میں کبھی بھی smoking کے favor میں نہیں تھا تو آپ کا یہ opposite sentence بن جائے گا universal truths are changed into interrogative negative sentences universal truth جو ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچی بات رہے گی knowledge is power knowledge کیا ہوتی ہے power ہوتی ہے ہمیشہ knowledge کو ہم power کی طرح مانتے ہیں تو ہم اسے interrogative negative sentence بنا دیں گے means question بھی ہوگا negative sentence بھی ہوگا isn't knowledge power تو question بن گیا ہے کہ power نہیں ہے knowledge تو یہ آپ sentence ہے اپ affirmative sentence اگر اس میں آیا ہے آپ کا universal truth تو اسے آپ کا interrogative negative sentence میں بنا دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی universal truth آتا ہے تو آپ کو اسے کیا کرنا ہے question میں بنانا ہے but negative question آپ کو بنا دینا ہے isn't hasn't haven't اس طرح سے آپ کو شروع کر دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ بہت سارے affirmative ہوتے ہیں جنہیں negative use کر سکتے ہیں by using negative word not and opposite word of the verb اگر کوئی verb آئی ہے اسے opposite میں use کرتے sentence clear ہو جائے گا I missed the train I could not catch the train تو اگر یہاں پر ہم not catch کس کی جگہ missed کی جگہ تو اگر ہم ہندی میں دیکھیں تو I missed the train means میں نے train miss کر دی اور میں نے دوسرا جو sentence ہے اس میں ہے I could not catch the train میں نے train کو میں نہیں پکڑ پایا تو بات ایک ہی ہوئی جو کی transformation کا main purpose ہوتا ہے sometimes in affirmative ہے اس میں ہمیں not always in negative جو affirmative کا sometimes in affirmative becomes not always in negative وہ negative میں ہمیشہ نہیں ہوتا the poor are sometimes happy the poor are sometimes happy poor are not always happy تو آپ کو کیا use کرنا ہے not not always happy sometimes happy and not always happy makes the sense same اس کا جو meaning ہے وہ same رہے گا many becomes not a few جو many word آپ کے پاس میں ہوگا اس کو بنا دیا جاتا ہے not a few I don't have many dolls I have a few dolls دھیان دیجئے اگر آپ کو a few ویسے میں نے کورس میں بتایا ہے لیکن یہاں پر آپ کا revision purpose سے بتا دیتا ہوں کہ جو few ہوتا ہے اور little ہوتا ہے اس کے usage آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیئے a few and second ہے آپ and یہاں ہوگا آپ کا little a little and the little اب ان کا meaning وہ کیا ہوتا ہے آپ جب کہتے ہیں a few تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا کچھ means positive sense میں few means ہوتا ہے آپ کا negative and the few means ہوتا ہے total کے sense same thing happens with little a little and the little جب ہم کہیں کہ I have a few friends اس کا مطلب جتنی میرے friends ہیں میرے کچھ friends ہیں اگر میں نے آپ کہا انگلیش میں دو sentence اگر میں کہوں I have a few friends اور دوسرا sentence I have few friends تو یہاں پر میں کہہ رہا ہوں جب میں I use نہیں کر رہا ہوں میرے کہنے کا مطلب ہے میرے friends نہیں ہیں یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کچھ friends ہیں تو یہاں پر first والے sentence میں میں happily اس چیز کو بول رہا ہوں اور یہاں پر میں تھوڑا سا I can say I am sad by saying this thing کہ میرے کچھ بھی دوست نہیں ہے تو اب جب ہم a few جو ہے وہ positive sense دیتا ہے دھیان دیجئے alright so یہاں پر I don't have any dolls and I have a few dolls affirmative alright so this is not negative so we will say I have a few dolls means it is positive sense I don't have many dolls میرے پاس بہت ساری dolls نہیں میرے پاس کچھ dolls ہیں okay so both are same تو آپ دھیان رکھ ہے کہ many word use not a few word use two and two is affirmative in affirmative becomes so that and cannot involve یہ والا جو sentence ہے یہ بھی میں نے آپ لوگ کو پہلے ہی کورس میں بتایا تھا لیکن یہاں پہ آپ کا revision ہو جائے کہ جب بھی two word use ہوگا تو اس کے ساتھ two word use ہوتا ہے two two and جب ہم اسے remove کرتے ہیں تو ہم so word use کرتے اور جب بھی ہم so word use کریں گے تو اس کے ساتھ cannot word use ہوگا he is too weak to walk وہ اتنا weak ہے اتنا کمجور ہے کہ وہ چل نہیں سکتا اس sentence کا مطلب یہ ہے ہندی میں and i will say he is so weak that he cannot walk کہ وہ اتنا جیادہ weak ہے کہ وہ چل نہیں سکتا وہ چلنے کے لئے بہت جیادہ کمجور ہے اس طرح سے آپ اسے کہیں گے اگر first sentence کو دیکھ لیتے he is too weak to walk وہ چلنے کے لئے بہت کمجور ہے یہاں پر اور جو first آپ کا part ہے اس میں two کے ساتھ میں two words use ہوتا ہے جب بھی آپ as soon as word use کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے no sooner had and then use کرنا ہے negative میں تو دیکھئے as soon as he came the students stood up یہاں پہ جیسے ہی وہ آیا سارے student کھڑے ہو گئے negative میں ہم use کر رہے ہیں تو no sooner had he came than the students stood up اس sentence کو آپ لوگ بہت اچھے سے رٹ لیجئے اس سے آپ کے بہت بار اس sentence کو پوچھا جاتا ہے competitive exam میں اور جب بھی یہاں پہ دھیان ایک چیز اور دینا ہے تو اس طرح سے آپ آجائے گی no sooner hat he came اس طرح سے آپ کا word use ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک confusion اور ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر confusion ہوتا ہے کیونکہ hat word کیا ہے آپ کی come کی second form ہے so یہاں پہ came آپ کی second form use ہوتی ہے دھیان دینا ہے آپ لوگوں کو as plus adjective plus as in affirmative becomes not less plus adjective than in negative sentence تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ use کر رہے ہیں affirmative sentence میں raheem is as good as all right ہم use کر as اور good کیا ہے آپ adjective ہے یہ آپ دھیان رکھئے تو اگر as good as word use کر رہے تو not less word use یہاں پر کریں گے raheem is as good as karim تو آپ کا sentence ہو جائے が raheem is not less good than karim تو جہاں as construction ہے تو آپ کے پاس use کر not less word use کر ہے اب کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے 18 minute میں ہی ہم نے بہت سارے rules پڑھ لئے ہیں تو بہت سارے confusion ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کا simple سا ایک ہی چیز ہے کہ آپ ان sentences کو ایک series میں لکھئے اور اگر آپ لوگوں نے course لیا ہے تو آپ لوگوں کو already یہ PDF آپ کو گروپ میں مل جائے گی but for those جنہوں نے ابھی course نہیں لیا ہے تو انہیں میں یہ ہوں گا کہ آپ note down کر سکتے ہیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو note down کیجئے جو youtube کے تھو پڑھ رہے ہیں چینل کے ساتھ ساتھ exceptional جو cases ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا کچھ یہ sentences آپ کو یاد رکھ لینے ہے پر ایک ایک نیگٹیو میں ہے جہاں دھوان ہوگا وہاں آگ ہوتی ہے there is no smoke بینا دھوے کے کوئی آگ نہیں ہوتی ہے there can be no smoke without fire تو آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے یہ sentences آپ رٹنے ہیں بار بار لکھنا ہے جسے آپ پیٹن بلکل mind میں چھپ جائے all must die none can escape death سبھی لوگوں کو ماننا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا میں یہاں پر آیا میں یہاں پر دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا اب ان sentences کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ انہیں نوٹ ڈاؤن کی جائے he is honest i will never forget you where there is fire there is smoke and jamil is the best student as soon as the teacher arrived the noise stopped ان کے آنسر آپ لوگ کو گروپ میں مل جائیں گے آپ لوگ ان کو practice جرور کی جیئے باقی جو ہم نے اوپر practice کی ہے ان سبھی sentences کے ساتھ میں the old man is so weak that he cannot walk یہاں پہ میں آپ لوگ none but the brave deserve the fear no sooner had I reached here پہ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کو second form use کر نہیں ہے no sooner had I reached the station than the train left nobody likes a liar and not only Rena but also Raheem will go there now lesson two interrogative exclamatory and imperative sentences rule of transforming assertive into interrogative sentences if we change assertive sentence in what we change to first if smoking is a bad habit is not smoking is a bad habit question change کر دیں گے تو یہ same رہے گا means اس کا meaning رہے گا affirmative sentence without auxiliaries are changed into integrative with w question word do did and does تو یہاں پر ہے آپ کے پاس میں all hates alaya auxiliary verbs اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگ نے پسلے وارے sentence میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے کے course میں تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ helping verbs جو ہے do does is mr has have been have been did was were had been and will and shall کے who did and does کے ساتھ میں تو اس میں ہے who doesn't hate alaya تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے who doesn't hate alaya تو آپ آپ کو یہ جو آپ کا rule ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس helping verb ہے تو ہم اسے negative میں use کر کے اپنا sentence change کر لیں گے لیکن اگر helping verb نہیں ہے تو ہم کیا کرنا ہے do did and does use کرنا ہے wh word کے ساتھ میں تو ہمارے پاس options ہوتے ہیں تو ہم اس میں سے choose کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس رول ہمیں یاد ہے nobody none never no are changed into who plus affirmative verbs and anybody ever are changed into who negative verb تو آپ لوگوں ادھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس nobody none never know ہیں اور یہ آپ کا ہوگا who plus affirmative verb میں آپ change کر دیں گے اسے اور اگر آپ can 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 it کو آپ کو change کر نا ہے who can do it تو آپ نے دیکھا جو nobody ہے none ہے never ہے no ہے تو اگر اس طرح کا کوئی بھی word آتا ہے تو آپ اسے who plus affirmative sentence میں use کریں گے اگلا ہے آپ کا question with do did does تو آپ کے پاس یہاں پر ہے sentence کہ he said nothing about the matter he said nothing about the matter integrative sentence ہو گا وہ بن جائے گا did he say anything about the matter تو اگر آپ کے پاس میں اس طرح سے nothing تو آپ کا یہ بن جائے گا آپ کا did plus anything there is no nothing but becomes who what it تو آپ کے پاس اگر sentence آرہ ہے بن جائے گا آپ who what is examples دیکھ لیتے ہیں negative میں آپ کے پاس ہے there is no use of this book تو آپ کے پاس میں اس کو اگر آپ no use اس طرح سے no word کا use ہو رہا ہے تو آپ کا sentence شروع ہو گا what سے what is the use of this book our life is nothing but a struggle تو آپ کا جو sentence کا change ہو گا transformation آپ کریں گے وہ بنے گا nothing کا change ہو جائے گا what is our life but struggle rules of transforming assertive or imperative sentences starting with a verb اگر آپ کے ہوتے ہوتے آپ کو اس میں order یا request imperative sentences کا part ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں you are ordered to go there تو اگر اس طرح کا sentence ہے تو simply آپ اسے بنا دیں گے go there you are forbidden to drink تو یہاں پر آپ کو sin کیونکہ forbidden جو means ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے روک نہ تو یہاں پر ہو جائے گا آپ کا don't drink اگر کوئی sentence let کے ساتھ میں ہے یہ سب سے important sentence ہوتے ہیں وہ competitive level کے sentence ہوتے ہیں you are commanded to let him go تو simply آپ کا sentence بن بن جائے گا وہ بن جائے گا let him go rules of transforming affirmative to exclamatory sentences exclamatory sentences ہوتے ہیں جن میں exclamation بتاتے ہیں surprise بتاتے ہیں it is a great river what a great river it is تو اگر آپ affirmative sentence ہے اسے exclamatory میں change کرنا ہے تو what and how you can use یہ بہت important ہے if i were and if had in a supposition case بھی بولا جاتا ہے already course کا حصہ ہے لیکن کیونکہ transformation ایک ایسا topic ہے کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا بھی تھا جیسے course کا حصہ کافی ساری چیزیں جتنی چیزیں اب ہی میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی تو آپ لوگوں کو course میں ساری چیزیں مل چکی ہوں گی بٹ یہ ہے کہ transformation کے اندر ہم ایک طرح سے short میں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بٹ ڈیٹیل میں آپ وہاں پر ان چیزوں کو پڑ سکتے ہیں تو یہ case of supposition بھی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ویسے ہم i was use کرتے ہیں لیکن جب suppose کر رہے ہوں جو چیز سچ نہیں ہے اس چیز کو express کرنی کوشش کر رہے ہوں تو ہم وہاں پر i کے ساتھ were کا use کرتے ہیں he کے ساتھ were کا use کرتے ہیں جیسے he was ہوتا ہے but اگر case of supposition ہوگا تو کیا ہوگا were کا use ہوگا he were تو اب اس کے example دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہے if i were or if had i wish means i wish مطلب کہ میں ایسا wish کرتا ہوں means میں ہوں نہیں لیکن میں ایسی wish کرتا ہوں i wish i were a king میں ایسی wish کرتا ہوں یا میری ایسی wish ہے کہ کاش کہ میں ایک راجہ ہوتا ہوں ہم 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 بولیں کاش ایک راجہ ہوتا ہے تو exclamatory میں آپ use کریں if i were رکھیں اور exclamation مارک لگا دیں گے next آپ کا affirmative ہے آپ کا we regret that man is dead تو ہم آپ ایک word use کریں گے alas the man is dead تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس میں کی case of supposition میں if i were ہو گا if i watch کی جگہ یہا پر لوگوں کے پاس میں exercise ہے آپ انہیں note down کی جی انہیں practice کی جی change these sentences into affirmative into integrative آپ کو یہ سبھی changes کر نے ہیں at least ان کے جتنی بھی exercises ہیں one one جو sentences ہیں two two جو sentences ہیں انہیں آپ لوگ comment box میں لگ سکتے ہیں nobody can do it I can never forget you you are a coward he can do the work next exercise for you آپ کو affirmative exclamatory change کرنا ہے اگر آپ لوگوں کوئی ڈاؤ ہے تو آپ پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے اچھی پرائکٹس ہو جائے گی the night is very beautiful it is a very wonderful scene I wish I were a king and I wish I had the wings of a bird you draw very well exercise C دیکھتے ہیں change the sentences from affirmative into imperative you should do the work he should do the work you should always speak the truth and you are requested to help me and we should not break the rules of company so answer keys you will be getting in the group simple complex and compound sentences and this is very important to understand sentences are classed in the three categories depending on the number and types of finite clauses so finite clauses have un key number according to sentence categories have three categories have simple compound and complex sentences first is simple sentence contains a subject a verb and expresses a complete thought جو ایک simple sentence ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا ملے گا ایک subject ہوتا ہے ایک verb ہوتی ہے اور یہ complete thought کو بتاتا ہے definition آپ کے پاس نہیں آتی ہے لیکن understanding کے لیے definition پتا ہونی چاہیے example دیکھ لیتے ہیں رحمان رحمان plays football every afternoon یہاں پر آپ کا کیا ہے example میں رحمان آپ کا subject ہے اور پلیز آپ کی واب ہے اور اس سے ہمیں complete sense کا پتا چلتا ہے in this type of sentence there is only one independent clause and there might be multiple dependent clauses joined by non finite verbs gerund participle infinitive اور یہ ساری چیجے ہم دیکھ چکے ہیں اگر آپ لوگ نہیں پتا تو آپ واب والا chapter جرور دیکھ لیجئے جس میں all kinds of verbs میں نے آپ لوگ بتائی ہیں کہ gerund کیا ہوتا ہے participle کیا ہوتا ہے infinitive کیا چیزیں ہوتی ہیں but there can be only one finite verb اور ایک ہی finite verb ہونی چاہیے اور یہ تو میں نے آپ کو جو finite verb infinitive ہے یہ پچھلا one hour کا ویڈیو تھا اس میں ساری چیزیں clear ہیں آپ لوگ کا non finite verb ہے present participle ہے اور آئی ہے آپ کا subject اور met آپ کا کیا ہے finite verb ہے despite being sick I attended the meeting تو یہاں پہ جو آپ attended ہے وہ ایک finite verb جو کی finite verb جو ہوتا ہے میں نے آپ لوگ کو یاد ہے تو آپ بتائی کہ میں finite verb اور non finite verb کے لئے کیا shortcut بتایا تھا آپ لوگ type کیجئے comment box میں there is no use of conjunction to join clauses in simple sentences simple sentence میں کوئی بھی آپ لوگوں کو conjunction دیکھنے کو نہیں ملے کنجکشن کیا ہوتا ہے میں and butter are my breakfast bread and butter and سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جو conjunction ہے آپ سے جڑے ہو سکتے ہیں رحمان and Salim are two friends رحمان اور Salim کیا ہیں آپ دو دوست ہیں تو اس طرح سے end word کا use ہو سکتا ہے compound sentence کون سے ہوتے ہیں in this type of sentence there are multiple independent clauses and no dependent clause آپ کے پاس میں کئی سارے independent clause ہوں گے لیکن کوئی بھی dependent clause نہیں ہوگا all clauses are joined together by coordinating conjunction use ہوگا اور اس میں two sentences have two finite verbs دو finite verbs ہوتی ہیں اور دو subject ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ اس clause نہیں ہوتا main clause آپ کے پاس دو ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجی کہ coordinating conjunction use ہوتے ہیں تو coordinating conjunction آپ کے and but nor or so yet سے جڑے ہو سکتے ہیں تو آپ دھیان دینا ہے کہ جہاں پر conjunction use ہو رہا ہے compound sentence ہوگا تو I tried I tried to speak spanish and my friend tried to speak english so یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ I آپ subject tried آپ finite verb change ہوتی ہے کس کے according آپ کے subject کے according number کے according change ہوتی ہے finite verb بہت detail میں آپ کو پسلے ویڈیو میں بتایا تھا تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ایک subject ہے رحمان played football so so سے ہے so ریا went for shopping complex sentence دیکھ لیتے ہیں this type of sentence consists of at least one independent clause and one dependent clause تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو complex sentence ہوتا ہے اس میں independent clause کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس dependent clause بھی ہو گا means چھلی آگلے جو sentence ہو گا اس میں آپ لوگ بتاؤں گا joined by subordinating conjections یہ subordinating conjection کے دوارہ جوڑے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس میں ایک important information اور ہے subordinate conjections connect two unequal parts dependent and independent clause دونوں کو یہ جوڑتے ہیں جیسے since as when though although so that whenever because اس طرح کے آپ کے پاس subordinating conjections آپ لوگوں کو ملیں گے then where is that where wherever آپ لوگ انہیں بھی یاد کر سکتے ہیں جسے کہ اگر ان سے کوئی دو sentences جوڑے ہیں اور ایک independent ہے اور ایک dependent ہے تو آپ کو پتا چل جانا چاہے کہ یہ complex sentence دیکھ لیتے ہیں when subordinator he subject handed یہاں پہ آپ کا subject ہے اور اگر یہاں پہ آپ سی دیکھ سکتے ہے تو اب یہاں پر independent اور dependent clause آپ دھیان سے دیکھئے کہ کس طرح سے جوڑے ہیں when he handed in his homework اگر میں آپ لوگوں کہ ہوں کہ جب اس نے homework دیا تو تو آپ لوگوں کے mind میں ایک question آئے گا کہ پھر کیا ہوا اگر میں اتنا ہی اس sentence کو یہاں تک ہی آپ کے پاس میں بولوں کہ جب اس نے اپنا homework دیا hand over کیا تو آپ لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ پھر کیا ہوا تو جو پھر کیا ہوا یہاں پہ independent نہیں ہے لیکن آپ کے پاس میں یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے پہ depend ہیں he forgot to give the teacher the last page تو اس نے اپنا last page تھا وہ بھول گیا تھا تو یہ جو ہے آپ لوگوں کا depend کرتا ہے اس sentence پہ تو یہ آپ کا independent clause ہو گیا دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو simply بولوں independent اور depend کا مطلب کیا ہوا سوطنتر اور کیا بول سکتے ہیں ایک سوطنتر جو clause ہے جو independent ہے وہ کیا ہے he forgot to give teacher the last page میں نے کہا وہ بھول گیا last page دینا اوکی تو اس sentence کوئی کوئی بھی آپ کے mind میں کوئی ایسا نے ایک page دیا teacher کو لیکن اگر میں کہوں کہ جب اس نے homework دیا تو اس سے آپ کے mind میں آئے گا incomplete sentence کا feeling آئے گی بھاو آئے گا اگلا دیکھتے ہیں the teacher returned the homework after she noticed the error تو یہاں پر afterward نے یہاں پر اسے جو یہ ہے آپ کا subordinator ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ she noticed the error اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا the student are studying because they have a test tomorrow تو آپ کو dependent independent clause سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ کون سا independent ہے کون سا independent ہے independent کا مطلب ہے کہ جس کو بولنے کے بعد من میں ایسا بھاو نہ آئے کہ اور کیا ہوا اور اگر میں کہوں گا کہ students are studying because students study کر رہے ہیں کیوں کی اور اس کے بعد میں چھپ ہو گیا تو آپ لوگوں کے mind میں آئے گا کیوں کیوں پیچھے کا sentence کیا ہوگا تو اس لئے یہ آپ کا dependent یہ depend کرتا ہے اس sentence پہ جو یہ next وال آپ کا sentence ہے اس لئے اسے dependent clause بولتے ہیں روئ اور رحمان وینٹ فائنائیٹ آوکی سوری یہ آپ کا وینٹ جو ہے فائنائیٹ ورب ہے تو آپ کا ہو جائے گا روئ اور رحمان دونوں کے دونوں سبجیکٹ ہیں آپ کے وینٹ ٹو دی موویز آفٹر دی فنیش دی جب وہ انہا اپنی ستڈی فنیش کالی فیر وہ مووی دیکھنے گئے کمپلکس سنتنسز with relative pronouns as subordinator subordinating conjections the woman who my the woman who my mom talked to sales cosmetics میری mother جو the woman وہ woman whom my mom talked to جس سے میری mother نے بات کی sales cosmetics وہ cosmetics بیشتی ہے relative pronouns کے ساتھ میں use کیا جاتا ہے the book that we read is on shelf the town where I grew up is bangladesh we can change simple sentence into compound sentence or complex sentence ہم کسی بھی simple sentence کو compound یا complex sentence میں change کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ کر نا ہے this is usually done by expanding a word or a phrase into a clause ہم ایک word یا phrase کو ایک clause میں change کر دیں گے تب وہ کیا ہوگا تب simple sentence compound یا complex sentence بن سکتا ہے in the same way we can change complex or compound into simple sentence ہم complex اور compound sentence کو simple sentence میں بدل سکتے ہیں اب ایسا کیسے کریں گے this is done by reducing a clause into a word اور a phrase جو clause ہے اسے ہم ایک word یا phrase میں change کر دیتے ہیں rules of transforming complex simple compound sentences تو یہ جو ویڈیو ہے اس کا second part میں آپ لوگوں کو قل دے پاؤں گا اس کے ساتھ میں ہم اس کو یہ پر end کر رہے ہیں لیکن جو اس کا part second ہے وہ آپ کل ضرور دیکھئے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے complex simple and compound sentences تو تب تک آپ practice کرتے رہیے جو basic چیزیں انہیں دیکھئے پسلا ویڈیو ضرور دیکھئے اس میں آپ کی کافی سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اگین آپ لوگ کو all the best تیاری کرتے رہیے اپنا 200% دیجئے ضرور آپ کا selection ہو گا